کہانی ایک لڑکی کے بارے میں ہے جس کے کافی لورز ہیں اور وہیں اس کا بڑھا پروسی اس لڑکی کے ساتھ اپنی حوص پوری کرنا چاہتا ہے اب کیا یہ آدمی ایسا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے؟ جانے کے لیے چلتے ہیں مووی کی طرف مووی ایک مارٹن نام کے بیکر سے شروع ہوتی ہے جہاں اپنی بیکری میں بریڈ بنا رہا تھا ساتھی ساتھ مارٹن اپنی کہانی نیریٹ کرتا ہے کہ وہ سات سال پہلے یہاں نورمنڈی شیفٹ ہوا تھا اور تب سے وہ اپنے فادر کی بیکری چلا رہا ہے مارٹن اون سے بریڈ نکالتا ہے تو وہ چل چکی تھی اس کی وائف چلی ہوئی بریڈ کو دیکھ کر گصہ ہوتی ہے تو مارٹن بتاتا ہے کہ وہ چارلی کو لے کر پریشان ہے کہ کہیں وہ سو سائٹ نہ کر لے پھر مارٹن اپنے پڑھو سی چارلی کے گھر جاتا ہے جہاں چارلی اپنی بیوی جیما کی چیزیں جلا رہا تھا چارلی گھر کے اندر کچھ لینے جاتا ہے تو مارٹن جیما کی ایک ڈائری اٹھا لیتا ہے مارٹن پھر گھر آکے جیما کی ڈائری پڑھتا ہے اور کہانی فلاش بیک میں چلی جاتی ہے جہاں جیما اور چارلی پہلی بار اس ٹاؤن میں آتے ہیں دونوں لندن سے ادھر شفٹ ہو رہے تھے مارٹن خود کو انٹریڈیوز کرنے کے لیے ان سے ملتا ہے اس کے بعد مارٹن اپنی فیملی کے ساتھ لنج کر رہا تھا جہاں وہ انہیں اپنے نئے پڑھوسیوں کے بارے میں بتاتا ہے چارلی کی بیوی کا نام جیما پووری تھا جو کہ ایک بہتی مشہور نوول کا بھی نام ہے اور مارٹن کا وہ نوول بہتی فیوریٹ ہے اس لیے مارٹن جیما کو لے کر کافی کیوریس ہو جاتا ہے مارٹن اپنے گھر جا رہا تھا تو اس کی ملاقات جیما سے ہوتی ہے مارٹن اسے اپنے ساتھ وہاں کے گھر دکھاتا ہے اور دونوں آپس میں باتیں کرتے ہیں جیما پھر مارٹن کو سمائل کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے جیما کی مسکرہ ہٹ دیکھ کر مارٹن میں حوث بڑھ جاتی ہے رات کو چارلی مارٹن کے گھر آ کر اسے ہیلپ مانگتا ہے کہ ان کے گھر کی لائٹ چلی گئی ہے مارٹن چارلی کے ساتھ جا کے اس کے گھر کی لائٹ فیکس کر دیتا ہے پھر مارٹن اس کی وائف جیما اور چارلی کے ساتھ وائن پیتی ہیں جانوں میں کافی باتیں ہوتی ہیں اور وہاں مارٹن جیما کے بدن کو دیکھتا رہتا ہے کچھ دن بعد جیما مارٹن کی بیکری میں آتی ہے جہاں مارٹن اسے الگ الگ طرح کی بریٹس دکھاتا ہے مارٹن پھر جیما کو اپنے کچن لے جا کر اسے بریٹ کے لئے آٹا گندواتا ہے کچن میں کافی کرمی تھی تو جیما اپنا سویٹر اتار کے اپنے بال باندھ لیتی ہے اور مارٹن جیما کے نظارے لیتا ہے مارٹن اپنی بیوی کے ساتھ جیما اور چارلی کے دوستوں کے گھر لنج بیٹ جاتا ہے وہاں سارے باتیں کر رہے تھے تو جیما کی دوستوں سے اپنی جم دکھا کر کہتی ہے کہ ہمیں اپنی باڈی کا تحان رکھنا چاہیے جیما اپنی دوست کی بات کا اثر لیتی ہے اور اب سے وہ بھی روز ایکسرسائز کرنا شروع کر دیتی ہے کچھ دن بعد مارٹن جیما سے ملتا ہے وہ جیما سے پوچھتا ہے کہ وہ اتنے دن سے بیکری کیوں نہیں آئی تو جیما بتاتی ہے کہ اس نے ایکسرسائز شروع کر دی ہے اس جس نے بیٹ کھانا بند کر دیا ہے مارٹن جیما کے فکر کی تعریف کرتا ہے جیما پھر وہاں سے جانے لگتی ہے تو تب ہی اسے ایک مدھومکی کاٹ لیتی ہے اور جیما چلاتے ہوئے مارٹن کی ہیلپ مانگتی ہے مارٹن جیما کے ڈریس کی زب کھول کر مدھومکی کے کاٹے ہوئے کو چوسنے لگتا ہے ادھر ایک ہاروی نام کا لڑکا آتا ہے جو مارٹن سے پوچھتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اسے تو لگ رہا تھا کہ پورا مارٹن جیما کے بدن کا مزہ لے رہا ہے مارٹن اسے بتانے ہی لگتا ہے کہ جیما بھی ہوش ہو جاتی ہے مارٹن فورن سے جیما کو کلنک لے آتا ہے اور ڈاکٹر جیما کو ایک انجیکشن لگا کر ڈسچارج کر دیتا ہے راستے میں واپس آتے ہوئے جیما مارٹن کا شکریہ ادا کرتی ہے اور اس کے کاندے پر سر رکھ کر سو جاتی ہے سین شفٹ ہوتا ہے جیما پر جو اپنی دوست کے ساتھ بات انگ کر رہی تھی جیما کی دوست اسے ایک میگزین دکھاتی ہے جس میں پیٹرک نام کے آدمی کی تصویر تھی اب جیما یہ تصویر دیکھ کر فلاش بیک میں چلی جاتی ہے جہاں دکھایا جاتا ہے کہ پیٹرک جیما کا بوائفرن تھا اور ایک دن جیما نے اسے کسی دوسری لڑکی کے ساتھ پکڑا تھا مارٹن اپنی بیکری کے باہر کھڑا سگرٹ پی رہا تھا وہ جیما اور ہاروی کو دیکھتا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ بات انگ کر رہے تھے مارٹن ان دونوں کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ ان کا افیرٹ چلنے والا ہے اگلے سین میں جیما ایک سٹور سے وائن لے رہی تھی ہاروی بھی ادھر سٹور میں تھا وہ جیما کو اپنی پسند کی وائن سجیسٹ کرتا ہے اب جیما بھی ہاروی سے کافی پیار بھرے طریقے سے بات کرتی ہے اور دونوں میں حوث کی اٹریکشن پیدا ہوتی دکھائی جاتی ہے مارٹن بریڈ ڈیلیور کر کے واپس آ رہا تھا اسے جیما کی گاری دیکھتی ہے وہ جیما کو پکارتا ہے مگر جیما گانا گانے میں مگن تھی اور مارٹن کی آواز نہیں سنتی مارٹن دیکھتا ہے کہ جیما ہاروی کے گھر جا رہی ہے مارٹن اپنی گاری گھر کے باہر پار کر کے سوچ میں پر جاتا ہے کہ جیما اور ہاروی اندر کیا کر رہے ہیں پھر اپنے آپ کو دلازہ دینے کے لیے وہ کہتا ہے کہ دونوں بس بائن پی رہے ہوں گے رات میں مارٹن اپنی بیوی کے ساتھ جیما کے گھر دینر پہ آتا ہے وہاں جیما مارٹن کے ساتھ ہی بیٹی تھی جیما جب اپنے بال بانتی ہے تو مارٹن کو اس کی گھردن پہ ایک لف بائٹ نظر آتی ہے اور اس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ ہاروی اور جیما پلنگ توڑ چکے ہیں مارٹن اپنے آپ کو دوش دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان دونوں کی ملاقات ہوئی ہے وہ اس بات کو پچھتا رہا تھا کہ کاش وہ جیما کے ساتھ پلنگ توڑ سکتا اکلے دن مارٹن کورا پھینگتے ہوئے ہاروی سے ملتا ہے مارٹن ہاروی سے اس کی پڑھائی کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر ہاروی کہتا ہے کہ اسے دھیان دینے میں مشکل آ رہی ہے مارٹن کہتا ہے کہ وہ اپنی گرر فرنڈ کو یہاں بلالے ہاروی کے وہاں سے جانے کے بعد مارٹن جیما کو اپنے ڈاگ کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھتا ہے سین شفٹ ہوتا ہے جیما اور ہاروی پہ جو ایک چیر پر بیٹھے اپنی حوض پوری کر رہے تھے جیما ہاروی کی گود میں بیٹھ کر سنبھو کا مزا لے رہی تھی تب ہی فون بچتا ہے تو ہاروی اٹھ کر فون سننے لگتا ہے فون پر بات کرنے کے بعد ہاروی جیما کو حق کرتا ہے اور آج کی رات اس کے ساتھ ہی پتہ آنے کا کہتا ہے جیما مارٹن کی بیکری پر بریٹھ لینے آتی ہے وہ مارٹن کو بتاتی ہے کہ چارلی کچھ دنوں کے لئے لانڈن گیا ہے وہاں باتوں باتوں میں جیما بریٹھ لے جانا ہی بھول جاتی ہے تو مارٹن کی بیوی اسے یہ بریٹ جیما کو گھر دے کر آنے کا کہتی ہے مارٹن بریٹھ لے کر جیما کے گھر آتا ہے جہاں جیما ہاروی کے ساتھ بستر پر اپنی آگ بجا رہی تھی ہاروی کو کسی کی آواز آتی ہے جس پر جیما اسے کہتی ہے کہ بے فکر ہو جاؤ میرا آسپن تو بھی لانڈن میں ہے باہر مارٹن چھپ کر ان کی باتیں سنتا ہے ہاروی جیما کو ای لاب یو کہتا ہے اور اسے چارلی کو چھوڑ کر اپنے ساتھ رہنے کا کہتا ہے جیما اسے بتاتی ہے کہ مجھے بھی تم سے پیار ہے لیکن میں چارلی کو نہیں چھوڑ سکتی مارٹن اپنے گھر میں پودوں کو پانی دے رہا تھا اس کی نظر جیما کے گھر کی طرف ہی تھی جیما اپنے ہسپنٹ سے کہتی ہے کہ وہ ڈاگ کو لے کر واک پہ جا رہی ہے اور جیما اپنے ڈاگ کو لے کر ہاروی کے گھر پان جاتی ہے گھر کے اندر آکے وہ اپنا کوٹ اتارتی ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ جیما ہاروی کے ساتھ گھپا گھپ کرنے کے لئے تیار ہو کے آئی تھی دونوں کافی ایکسائٹڈ ہو جاتی ہیں اور وہاں ٹیبل پر ہی شروع ہو جاتے ہیں مدھوشی میں جیما سے ایک ڈیکوریشن پیس گر جاتا ہے جو ہاروی کی مام کا تھا ہاروی پریشان پر جاتا ہے کیونکہ یہ کافی مہنگا تھا تو وہ ہاروی سے کہتی ہے کہ وہ اپنے ہسپنٹ چارلی سے اسے رپیئر کروا لے گی اور ڈیکوریشن پیس کو سلائٹ پر رکھ کر دونوں واپ اور ڈیکوریشن پیس کو سلائٹ پر رکھ کر دونوں واپ اسے اپنی آگ بجانے لگتے ہیں اپنی حوث پوری کرنے کے بعد جیما ہاروی کو ایک کس کر کے کہتی ہے انہیں ایک ساتھ لنڈن چلے جانا چاہیے ہاروی پہ اس بات کو مان لیتا ہے اور جیما اپنے ڈاک کو لے کر واپس گھر آ جاتی ہے اگلے دن جیما خوشی خوشی مارٹن کی بیکری آتی ہے اور اسے اپنے لنڈن جانے کو بتاتی ہے رات کو مارٹن اسی بات کو سوچتا رہتا ہے کہ جیما لنڈن کیوں جا رہی ہے تب ہی اسے اپنے فیویٹ نوول کی کہانی یاد آتی ہے جس میں ایک لیٹر کا ذکر ہے سین اسی پر انڈ ہو جاتا ہے صبح جیما کو ایک لیٹر آتا ہے جس پر ہاروی کا نام لکھا تھا جیما لیٹر دیکھ کر ہاروی کے گھر جانے کے لیے نکل پڑتی ہے وہیں ہاروی کی مام اسے اپنے دیکوریشن پیس کے بارے میں پوچھتی ہے ہاروی اپنی مدر کو بتاتا ہے کہ دیکوریشن پیس پر کچھ سکرچز آ گئے تھے جس وجہ سے اس نے وہ دیکوریشن پیس ٹھیک کرنے کے لیے دیا ہے جیما ہاروی کے گھر آئی رہی تھی تو اسے ہاروی کی طرف سے میسج آتا ہے جس میں لکھا تھا کہ وہ جیما کے ساتھ لنڈن نہیں جا پائے گا اس میسج کو پڑھ کے جیما کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں ہاروی کی مام چارلی کے گھر پہنچ کر اپنے دیکوریشن پیس کے بارے میں پوچھتی ہے چارلی انہیں بتاتا ہے کہ اس کے پاس ایسا کوئی بھی دیکوریشن پیس نہیں ہے جس پر ہاروی کی مام گصہ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے رات کو جیما گارڈن میں اداس پیٹی تھی چارلی اس کے پاس آتا ہے اب جیما چارلی کو کچھ بتانا چاہتی تھی مگر جیما اس سے ناراض ہو کر گھر کے اندر آتا ہے اور اپنا سامان پیک کرنے لگتا ہے وہ جیما سے کہتا ہے کہ میں نوٹ کر رہا ہوں کافی دنوں سے تم مجھے اگنور کر رہی ہو ضرور تمہارا کسی کے ساتھ افیر چل رہا ہے یہ کہہ کر چارلی وہاں سے لنڈن کے لئے نکل پڑتا ہے کچھ دن ایسے ہی گزر جاتی ہیں اور جیما کافی اکیلا بن فیل کرتی ہے مارٹن اپنے ڈاگ کے ساتھ واک پر تھا تب اسے جیما کا ڈاگ ملتا ہے اور وہ ڈاگ کو اٹھا کر جیما کے گھر لے آتا ہے جیما اپنے ڈاگ کو دیکھ کر مارٹن کو تھانکیو کہتی ہے اور اسے گھر کے اندر کسی کام سے بلا لیتی ہے جیما مارٹن کو ایک لیٹر دکھاتی ہے جو ہر ویکی مام نے بھیجا تھا مارٹن اس لیٹر کو ٹرانسلیٹ کر کے جیما کو بتاتا ہے کہ ہر ویکی مام اپنا ڈیکوریشن پیس واپس مانگ رہی ہے مارٹن ساتھی ساتھ جیما کے بریس کو دیکھتا رہتا ہے جیما اپنی دوست کے گھر آتی ہے جہاں اس کی ملاقات پیٹرک سے ہوتی ہے اور پیٹرک جیما کو دیکھ کر پیال بھری باتیں کر کے جیما کو اپنی جال میں بسا لیتا ہے مارٹن ایک چرچ میں بیٹھا جیما کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ جیما نے اسے یہاں ملنے کا کہا تھا جیما کی نا آنے پر مارٹن واپس گھر چلا جاتا ہے راستے میں وہ دیکھتا ہے کہ جیما اور پیٹرک سڑک پر کس کر رہے ہیں یہ دیکھ کر مارٹن تنگ رہ جاتا ہے اور اسے اپنی قسمت پر رونا آتا ہے کہ کاش وہ بھی جیما کے ساتھ بلنگ دور سکتا جیما اور پیٹرک ایک ریسٹران پر لنج کر رہے تھے وہاں جیما کو احساس ہوتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں کر رہی ہے جیما پیٹرک سے کہتی ہے کہ وہ دونوں اب اور نہیں مل سکیں گے اور وہ اس افر کو مزید نہیں جلا سکتی ہے یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے گھر میں جیما اپنے ہسپن چارلی کو کال کرتی ہے اور روتے روتے سوری بولتی ہے وہ چارلی کو واپس گھر آنے کا کہتی ہے چارلی بھی یہ سن کے تھوڑا ایموشنل ہو جاتا ہے اور واپس جانے کا فیصلہ لیتا ہے اکلے دن مارٹن جیما کے گھر آتا ہے جہاں جیما کو اس بات کا پتہ جل چکا تھا کہ اسے لاؤ لیٹر ہاروی نے نہیں بلکہ مارٹن نے بھیجا تھا مارٹن سے اپنی انٹینشن کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ جیما کے لئے بھلائی جاتا تھا اس لئے اس نے ایسا قدم اٹھایا وہ جیما کو کسی مصیبت میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا جیما مارٹن کا پیار دیکھر اسے ایک چوٹی سی قس کر دی ہے جس سے مارٹن کو بہت اچھا لگتا ہے اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی ساری محنت کا پھل یہ قس ہے اگلے دن مارٹن اپنی بیکری میں بریٹ بنا کر اس پہ جیما کا نام لکھ دیتا ہے پھر وہ بریٹ لے کر جیما کے گھر پہنچتا ہے مگر گھر کے اندر آنے کے بجائے وہ بریٹ باہری رکھ کر چلا جاتا ہے کچھ منٹ بعد دوازی پر پیٹرک آتا ہے جو جیما کو مارٹن کے بنائی ہوئی بریٹ دیتا ہے گھر کے اندر آ کر پیٹرک جیما کو منانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے پھر سیکسپٹ کر لے اسی وقت چارلی گھر پہنچتا ہے مگر گھر کے اندر آتے ساتھ ہی وہ فوراں سے باہر آ کر مارٹن سے مدد مانگتا ہے مارٹن ان کے گھر کے اندر جا کر دیکھتا ہے تو جیما مر چکی تھی ایمبلنس آ جاتی ہے جو جیما کی باڈی کو کور کر کے لے جاتے ہیں رات میں مارٹن کو پتا چلتا ہے کہ جیما کی موت دم گھٹنے سے ہوئی ہے سین شفٹ ہوتا ہے جیما کے فیونرل پہ جہاں مارٹن جیما کی موت کا خود کو توش دیتا ہے تب ہی چارلی اسے کہتا ہے کہ جیما کی موت کا ذمہ دار وہ ہے چارلی گھر کے اندر آ کر دیکھتا ہے کہ پیٹرک جیما کو پیچھے سے پکڑ کے دھکا دے رہا ہے اب چارلی کو یہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ پیٹرک جیما کے ساتھ اپنی حوض پوری کر رہا ہے اور وہ پیٹرک کو مارنے لگتا ہے وہیں پیٹرک ان دونوں کو بتاتا ہے کہ جیما کی موت کا ذمہ دار وہ ہے کیونکہ جب جیما بیٹ کھا رہی تھی تب وہ جیما کو پیچھے سے قس کر رہا تھا اور جب وہ جیما کے گلے میں پھسی ہوئی بیٹ کو نکالنے کی کوشش کر رہا تھا تب چارلی اسے جیما سے الگ کر کے مارنے لگتا ہے اور اتنے مہیں جیما کی موت ہو گئی فیونرل پہ مارٹن ہاروی کو بھی دیکھتا ہے جو جیما کے لئے اداس نظر آ رہا تھا اب سین واپس سے پریزنٹ میں آتے ہیں جہاں مارٹن نے جیما کی ڈائری پڑھ لی تھی اس کے سامنے جیما کا چہرہ آتا ہے اور وہ جیما کو یاد کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتا ہے اب چھے مہینے گزر جاتے ہیں مارٹن کا بیٹا اسے بتاتا ہے کہ جیما کے گھر ایک رشن کپل رہنے آیا ہے اور مارٹن فورا نے ان سے ملنے آ جاتا ہے مارٹن اسی رشن لڑکی سے اپنا انٹرڈکشن کراتا ہے جس پر مووی کا انڈ ہو جاتا ہے تھانکیو فر ووچنگ